اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امام المہدی کے بارے میں بہت ساری سننی سنائی باتیں چلتی ہیں اور لوگوں کے پاس جو اصل حقائق ہیں وہ بہت کم پہنچتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام المہدی کے بارے میں پانچ اہم ترین حقائق بتائیں گے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتا چلتے ہیں فیکٹ نمبر ون امام المہدی کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا اور امام المہدی کے والد کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا یعنی امام المہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہو سکتا ہے یا احمد بن عبداللہ ہو سکتا ہے یا اس میں آپ تھوڑی سی وسط بھی رکھ سکتے ہیں کہ حدیث میں کچھ چیزیں سمبولک بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ محمد بن عبدالحی محمد بن عبدالسمد محمد بن عبدالکریم محمد بن عبداللہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے یا احمد بن عبدالحی احمد بن عبدالعزیز احمد بن عبداللہ اس طرح سے نام کی کمبینیشن بن سکتی ہے تھوڑا سا ہمیں اپنا جو انگل ہے اس کا تھوڑا سا براڈ رکھنا ہوگا یہ ہوگا امام المہدی کا نام فیکٹ نمبر ٹو امام المہدی کا ظہور چالیس سال کی عمر میں ہوگا اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ظہور اور بیعت میں فرق ہے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد چالیس سال کی عمر میں ہوئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست اس وقت قائم ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ترے پن سال تھی اسی طرح امام المہدی کا ظہور چالیس سال کی عمر میں ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ان کو جانتے پہچانتے ہوں ان کو فالو کر رہے ہوں ان کی کوئی بہت بڑی پوزیشن ہو ظہور کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں گی یا کچھ ایسی کرامات ظاہر ہونے لگ جائیں گی جس سے لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے وہ لوگ ایک دو تین چار پانچ دس کچھ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی چالیس سال کی عمر میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں فالو کرنے والے بہت کم تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تیرہ سال گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک ریاست عطا فرمائے مدینہ منورہ کی صورت میں اسی طرح امام المہدی کے شروع میں ظہور کا مطلب یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی کچھ ایسی کرامات ہو سکتی ہیں کچھ ایسی باتیں یا علم ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے چالیس سال کی عمر ظہور کا ہے لیکن ظہور کے وقت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مشہور ہوں ان کو لوگ جان رہے ہوں یا ان کی کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی پوزیشن ہو ہاں جب بیعت ہوگی ان کی اس وقت میں یقیناً لوگ انہیں پہچاننے گے بھی ان کا ایک مقام بھی ہوگا عوام میں ان کی پذیرائی بھی ہوگی اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ان کو پھر زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ظہور اور بیعت کا فرق ایک اور لحاظ سے بھی ہے کہ امام المہدی کا ظہور دنیا میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ عرب کی سرزمین پر ہی ہوں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہی ہوں ظہور ان کا کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے وہ پھر ظہور کے بعد جب بیعت کا موقع آئے گا اس وقت میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ تشریف فرما ہوں گے اس وقت میں لوگ ان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس ویڈیو کے فیکٹ تو چلتے رہیں گے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امام المہدی کے پاس کون سی ٹکنالوجی ہوگی اور امام المہدی وہ کون سا بڑا کام کریں گے جس سے لوگ انہیں پہچان لیں گے ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ظہور مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا اس کے بعد سمہ تطلور آیا تو سودی من قبل المشرق اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جس کا راوی کو یاد نہیں رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کے یا بادشاہ کے یا مسلمانوں کے کسی لیڈر کے بیٹوں میں تضاد ہوگا بادشاہت کے لئے حکومت کے لئے لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا فساد ہوگا اس کے بعد سمہ تطلور آیا تو سودی من قبل المشرق مشرق سے کال نشان طلوع ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہیں چاہے برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تم برف پر گھسٹ کر جانا لیکن ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ان کا ساتھ دینا فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ امام المہدی موجود ہوگے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو ظہور ہے وہ مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے اور ایز ای میٹر آف فیکٹ آپ کو معلوم ہے کہ حجاز مقدس کے بعد اگر سب سے زیادہ جو اہل البیت ہیں ان کی پوپولیشن آپ کو نظر آئے گی ہندوستان پاکستان میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے کچھ لوگوں نے ہجرت کی ہوگی ان علاقوں میں اور پھر ان کی نسلیں جو ہیں جو اہل البیت ہیں وہ یہاں پر پروان چڑی پھلے پھلے پھیلے اور کئی صدیوں سے وہ لوگ یہاں پر آباد ہیں تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کا جو ظہور ہے وہ مشرق کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے افغانستان میں ہو سکتا ہے انڈیا میں ہو سکتا ہے اللہ عالم لیکن ظہور ان کا مشرق کے کسی ملک میں ہوگا اور بیعت جو ہوگی وہ خانہ کبہ کی دیوار کے ساتھ ہوگی فیکٹ نمبر تھری امام المہدی غزوہ ہند کی قیادت فرمائیں گے یہ بات بہت لوگوں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت کیا ہوگا اور وہ کونسی بڑی جنگ ہوگی یا کونسا بڑا رول ہوگا جو وہ پلے کریں گے وہ دراصل غزوہ ہند کی قیادت ہوگی اور اس کا ثبوت ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا اور جب وہ وہاں سے لوٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو اپنے درمیان پائیں گے عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں واپسی کب ہوگی جب دجال ظاہر ہوگا اور دجال کب ظاہر ہوگا دجال امام المہدی کے دور کے حکومت کے آواخر میں ظاہر ہوگا یعنی امام المہدی سات سال تک دنیا میں حکومت کریں گے خلافت قائم کریں گے زمین اپنے خزانے کھول دے گی آسمان اپنی بارش پر سا دے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتے ہوں گی ان سات سال کے آخر میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال چالیس دن تک زمین پر رہے گا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ واپس تشریف لائیں گے زمین پر اور وہ دجال کو قتل کریں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المہدی کے موجودگی میں تشریف لائیں گے اور اگر مسلمان ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے کر جائیں گے اور واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درمیان پائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو غزوہ ہند ہوگی وہ امام المہدی کے دور میں لڑی جائے گی اگر ان کے دور میں لڑی جائے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ امام المہدی اس دور میں مسلمانوں کے سب سے بڑے اور اگریٹ اپون لیڈر ہوں گے لہٰذا یہ ایک فیکٹ ہے کہ امام المہدی غزوہ ہند کی قیادت کریں گے فیکٹ نمبر فور امام المہدی کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے قائم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل فرما دے گا حتیٰ کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص کو نہ کھڑا کر دے جس کا نام میرے نام پر اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی امام المہدی کی اہمیت اس قدر ہے کہ چاہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے وقت کو آگے کرنا پڑے پوسپون کرنا پڑے قیامت کو پھر بھی اللہ تعالیٰ امام المہدی کو ضرور اس دنیا کے اوپر حکومت عطا فرمائیں گے مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ ہے وہ ضرور ہوگی اس جو حدیث ہے روایت ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو بھی شخص امام المہدی ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسی نشانیاں عطا فرمائے گا یا قیامت کے نزدیک کچھ ایسے نشان ظاہر ہوں گے کہ جس سے لوگ انہیں پہچان لیں گے یا امام المہدی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات الہام خواب اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن میں اس قیامت کو پوسپون کرنے کا ذکر ہو تاکہ لوگ انہیں پہچان سکیں فیکٹ نمبر فائف امام المہدی اس دور میں ظاہر ہوں گے جب دنیا اپنے لحاظ سے ٹیکنالوجی اور ترقی اور سائنس اور میٹیریل پروگرس میں اپنے پیک پر ہوگی اس کے بعد امام المہدی جب ظاہر ہوں گے دنیا میں فتنے اور جنگیں ہو رہی ہوں گی مسلمان ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے امام المہدی سات سال تک زمین پر حکومت کریں گے وہ سات سال کیسے ہوں گے کہ زمین اپنے سارے کے سارے خزانے کھول دے گی زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ بھی نہیں روکے گی ساری کی ساری فصلیں اگا دے گی آسمان اپنی بارشوں میں سے کچھ بھی نہیں روکے گا اور ساری کی ساری بارش برسا دے گا ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی یعنی امام المہدی اور مسلمان اس دور کی ٹیکنالوجی سے آگے بیلڈ کرنا شروع کریں گے تو یہ ایک فیکٹ بن جاتا ہے کہ امام المہدی اور مسلمانوں کو اس دور میں جو ٹیکنالوجی عطا ہوگی وہ اس سے پہلے almost unseen ہوگی یا unimaginable ہوگی اور جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہوگی اس سے advanced technology مسلمانوں کے پاس ہوگی اس سے advanced weaponry اس سے advanced systems اس سے advanced software وہ مسلمانوں کے پاس available ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ material success اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دے دی ہوگی جس کو وہ use کرتے ہوئے science اور technology میں بھی ترقی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو natural resources ہے وہ بھی انہیں بہت زیادہ مل رہے ہوں گے so it's a fact کہ امام المہدی کے پاس most advanced technology ہوگی جو اس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی next video میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا امام المہدی تلواروں سے جنگ کریں گے یا modern weapons سے جنگ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے یا ان کو دیکھتے ہی دجال پگل جائے گا یا کسی technology کے ذریعے سے اس کو قتل کیا جائے گا اسی طرح کے بہت سارے facts ہم آپ کو ان ویڈیوز میں بتاتے رہیں گے لہٰذا اس channel کو subscribe کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور bell icon پر ضرور کلک کر دیجے گا اور اپنا feedback comments میں ضرور دیجے گا thank you very much جزاک اللہ السلام علیکم